شاہدہ صاحبہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہ مذاکرات منطقی انجام تک کیا پہنچ رہے ہیں اور پھر جو آئینی ترامیم ہیں اس پہ کیا جمعیت اپنا کوئی مساویدہ تیار کر رہی ہے؟ جی بالکل جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ بالکل ہم اپنا مساویدہ تیار کر رہے ہیں اور اس پہ پہل جو ہے وہ بلاول زرداری بٹو نے کی ہے اور سپیشل کمیٹی میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جو ریزرویشن ہے وہ ہر پارٹی اپنی وہاں پہ رکھ دے اور اس لئے وہاں پہ پھر ہاری پیپنز پارٹی کے ساتھ یہ بات تیپ آئی کہ ہم اپنے اپنے مساویدات بنائے گے اور مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اچھا ہی ہو کہ تمام پارٹیاں آن بورڈ ہو اور سپیشل کمیٹی میں چونکہ تمام پارٹیوں کی نمائندگی بھی ہے تو ہم ایک سا مساویدہ تیار کریں جو کہ یونانیمس ہو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کی فلاح کیلئے آئے ہیں تو پھر یہاں پہ ہر پارٹی کی نمائندگی ہے تو ہمیں پھر کم سے کم اختلاف کرنا چاہیے اور وہ چیز سامنے لانی چاہیے جس میں مشترکات ہوں تو یہ فیصلہ ہوا تھا پہلا سوال آپ کا کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ بلکل تحریک انصاف والوں نے ملاقاتیں کی ہیں ہماری بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپس میں جوائنٹ ایک جو آج خلفشار ہے پاکستان میں مولانا صاحب جو کہ ایک زیریک سیاستدان ہے ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو سناریو بن گیا ہے اس میں اختلاف کم سے کم آ جائے اور جس پارٹی کا حق ہے اس کا کنسیڈر کیا جائے تو ہمارا تو یہی ایک مشن بھی ہے چونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن اگر ہم میں کچھ مشترکات ہیں تو اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے اختلاف برا اختلاف کا وقت نہیں ہے کیونکہ ملک اب ایک نازک موڑ پہ ہے تو اسی لیے ہمارے ملاقاتیں جو ہیں وہ ہماری دروازے بھی ہر ایک کے لیے کھلیں اور جو پہل کرتا ہے ہم بھی وہاں پہ جا کے ملاقات کر لیتے ہیں اچھا یہ تمتہائیے کہ آپ کی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی یہ جو جلاس ہونا شروع ہونے لگا ہے چند دن بعد کیا اسی جلاس میں مسفدہ پیش کر دیا آئینی مسفدہ پیش کر دیا جائے گا یا ابھی اس پر مزید بحث ہوگی مزید لوگوں سے مشابرت کی جائے گی یہ تو حکومت ہی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہماری پارٹی کا تو ابھی تو ہماری جو ہماری ایک سرسائز ہے وہ جاری ہے میں نہیں سمجھتی کہ اتنا جلدی ہم اس جلاس میں ہم اس کو لے کرنے کے قابل بنیں گے ابھی تو ہماری مشابرت جاری ہے لیکن جہاں تک حکومت کی ارجنسی ہے حکومت شاید اس پر کوشش کرے گی کہ اجلاس میں اپنے نمبر بھی پورے کریں اور یہاں پیش کیا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس صورتحال میں ایسی کوئی صورت نظر آ رہی ہے شاید صاحبہ ابتدائی طور پر مولانا نے کہا تھا کہ کسی ایک نکتے پر بھی ہم متفق نہیں ہوئے کسی ایک پر بھی اب جو آپ لوگ تیار کر رہے ہیں وہ کچھ نکات ان کے اور کچھ آپ کے ہیں یا کلی طور پر تبدیل ہیں دیکھیں مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مساودہ اس وقت ہم اس لئے مسترد کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایک مکمل پیکج ہے اگر اس میں ہم کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کسی کو چھوڑتے ہیں تو پھر بھی وہ چیز اس طرح پوزیٹیو نہیں ہوگی کیونکہ سب سے بڑا اختلاف تو حکومت اور ہمارا ان کی ارجنسی کا تھا کہ یہ وقت آہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اتنے تھوڑے وقت میں اس پہ بحث بھی ہو کیابینٹ بھی دیکھیں اور پھر سارا اس کو لے کے جائے جب آپ ترمیم کرنے لگے ہیں تو بلکہ ہر ایک پارٹی کو ٹائم ملنا چاہیے اور اس میں جو جیسے اگر میں آپ کو ذکر کروں آئینی آہ کوٹ کا جو کانسٹیٹیوشنل کوٹ ہے آئینی عدالت ہے وہ اس کی ریفارمز کی ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہوں لیکن اگر اس کے اختیارات اب اتنے زیادہ بڑھا دیں کہ وہ سپریم کوٹ کے آہ آ جائے تو پھر یہ تو مناسب نہیں ہوگا تو آپ کو وہ تمام چیزیں دیکھنی ہے کہ اصلاحات کس طرح کرنی ہے اگر آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو ایکسٹینشن کسی فرد کے نہ ہو کیونکہ قانون جب بنتا ہے وہ صرف ایک شخصی بنیاد پہ نہیں بننا چاہیے بلکہ ونس فور آل ایسے اس میں پیکیج ہو کہ ہر ایک اس سے مستفید ہو سکے کسی شخص کے لیے نہ ہو تو پھر یہ بنیادی نکتہ تو یہی سے شروع ہوا اختلاف کا کہ ہمیں کسی کو مدنظر رکھ کے قانون نہیں بنانا بلکہ جب ہم اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سب سے پہلا جو ہمیں مصابدہ ملا اس میں پہلا آرٹیکل ایٹ اور کلاس ٹو اے ہے جو کہ انسانی ہمارے ہیومن رائٹ سے متصادم تھا تو اس لیے جب اس ملائی ہمیں ایکسپٹ نہیں تھی وہاں پہ جب ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو پھر اینڈ تک تو خجا کے ہم جاتے اور پھر اس پہ بحث کرتے تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور پھر اس کی ری فارمز بھی آہ جائیں گے اچھا آہ شہیدہ صاحب آپ نے اسمبلی میں وہ سارے چیزیں دیکھیں اسمبلی کے اندر ایک حملہ ہوا اور کئی نے اسمبلی کو گرفتار کیا گیا اس پر ایک کمیٹی بن گئی کمیٹی نے ایک فیصلہ دینا تھا میں نے ہم نے آپ کا بھی سنا سارا اس میں جب اب بعد یہ ہے کہ کمیٹی تو پڑ گئی اب اس کمیٹی کی مدد بھی غالباً پوری ہو گئی ہوگی جتنے دن ہو گئے یہ کوئی اتنا مشکل ہے نہیں تھا کہ یہ کیمرے بھی کیمروں کی آرکارڈنگ بھی موجود تھی تو کیا یہ پارلیمنٹ پہ حملہ جو ایک پاکستان کی اسٹری میں پہلی اتنا ہوا ہے کہ اندر سے یہاں کتنے لوگوں کو لے گئے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ایک یا دو یہ تو بہت کم زیادہ ہو گیا تو اس پر کوئی فیصلہ آپ کو آتا ہوا نظر آتا ہے کوئی آپ کی پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی آواز اس پر ایسی نظر آتی ہے کہ جو اس پہ عمل کروا دیں جی ایک تو سب سے پہلے بلکل انتہائی قابل مضمت واقعہ تھا بلکل نہیں ہونا چاہیے جس طرح آپ نے بتایا کہ میں نے وہاں پہ بلکل میں نے برملا فلور آب دی ہاؤس میں بھی کہا کمیٹیوں میں بھی میڈیا پہ بھی کہ میرے اپنے پولیٹیکل کریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا پارلیمنٹ لوجز پہ ہوا تھا اس پہ بھی ہم نے مضمت کی تھی اور کہیں اگر کسی نے کوئی اقدام کیا پارلیمنٹ کی طرف صرف بڑے ہی تھے اس پہ بھی ہم نے مضمت کی تھی احتجاج کیا تھا اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا یہ بلکل ایک پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس پہ کاری ضرب تھا اور ہم نے خود سپیکر سے بڑا احتجاجن لہجے میں ہم نے کہا کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے اور آپ ذمہ دار ہیں آپ ہو ری ایکشن دیں تو سپیکر نے ایک جو کمیٹی بنائی ہے انکوائری کے وہ سیکیٹریٹ کے اندر بنائی تھی انکوائری کے لیے اور جو سیکنڈ سپیشل کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بلاول بٹو زرداری نے جب اس واقعے کے مضمت کی اور اس کے ساتھ ہی یہ سجیشن دی کہ پارلیمنٹ میں یہ جو پہ در پہ اس طرح ہم پہ وار کیے جاتے ہیں اور مختلف حوالے سے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے اس پہ کوسچن مارک بھی ہوتا ہے تو کیوں نہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ پارلیمنٹ کے ان تمام چیزوں کو دیکھے تو یہ سپیشل کمیٹی اس لحاظ تو اس واقعے کو ضرور ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا سموت فانکشننگ آف دا پارلیمنٹ ہے کیونکہ جب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے تو بہت ہی سب سے کم ٹائم جو ہے وہ عوام کے فلاح کے لیے ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے باقی تمام ہم پرسنل اٹیکس میں گئے ہیں تو اس لیے اپنی اپنی ترجیحات پہ یہ کام کرتے رہے اور اپنی اپنی ترجیحات پہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی تقودوں کر رہے ہیں اور عوامی معاملات پہ بات نہیں کر رہے